سلیبیوں کی جاسوسی اور تخریبکاری اور مسلمان نوجوانوں کی کردارکشی کے طریقے اناڑیوں والے نہیں تھے ان کے اس فن کے ماہرین انسانی فطرت کی کمزوریوں اور مطالبات سے اچھی طرح واقف تھے ان کی نظر سلطان ایوبی کی فوج اور انتظامیہ کے ہر افسر پر تھی ادھر عرب کے عمرہ وزراء اور مختلف ریاستوں کے مسلمان حکمرانوں کی خامیوں سے بھی وہ آگاہ تھے ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ حکمران اور حاکم ان کے زیر اثر ہو جائیں اور سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو جائیں یہودی اپنی دولت اور اپنی لڑکیوں کی صورت میں ان کی پوری مدد کر رہے تھے ان کفار کے ماہرین نے مسلمان حکمرانوں وغیرہ کو چند ایک زمروں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک زمرے میں انہیں رکھا گیا تھا جو ایک دو خوبصورت اور شوخ لڑکیوں شراب اور ذر و جواہرات کے عوض اپنا ایمان بیچ ڈالتے تھے دوسرے زمرے میں وہ تھے جو اپنی الگ ریاست بنا کر اس کے خود مختار باچشاہ بننے کے خواب دیکھا کرتے تھے تیسرے وہ تھے جو ملک اور ملت کے وفادار اور پکے مسلمان تھے ان میں سے صلیبی یہ دیکھتے تھے کہ کون اثر رسوخ والا ہے جسے ہاتھ میں لیا جائے تو وہ سلطان ایوبی کی خفیہ پولیسیوں اور پروگراموں سے قبل از وقت اطلاع دے سکتا ہو اور ان میں کون ایسا ہے جس کا فوج کے کچھ حصے پر اثر ہو اور وہ اس حصے کو اپنی سلطنت کے خلاف باغی کر سکتا ہو ان پکے دینداروں اور مجاہدوں کو ہاتھ میں لینے کے لیے ان کے پاس کچھ طریقے تھے جن میں ایک اغوا کرنا اور اسے اپنا اتحادی بنانا تھا ایک طریقہ قتل کا بھی تھا لیکن قتل کم ہی کرائے جاتے تھے اگر ضرورت پڑے تو قتل حسن بن سباہ کے پیشور قاتلوں سے کرائے جاتے تھے نائب سلار حبیب القدوس ایسا حاکم تھا جسے قتل کروانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا جس کا پہلے بتائے جا چکا ہے اسے ہاتھ میں لینا تھا مصر کی فوج کی پانچ ہزار نفری اس کی مرید تھی سلیبیوں کے مسلمان ایجنٹوں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ شخص ایمان نہیں جان دینے والا ہے اور اس میں اتنا شدید جذبہ اور غیر معمولی اہلیت ہے کہ اگر اسے اپنے انہی دستوں کے ساتھ ایک لاکھ کے لشکر کے خلاف لڑایا جائے تو شام کا سورج اتنی جلدی افق میں نہیں گرے گا جتنی جلدی اس کے آگے دشمن کی لاشیں اور ہتھیار گریں گے سلیبیوں نے تجربہ کر لیا تھا وہ اس طرح کہ انہوں نے کبھی ان کے پاس کوئی نوجوان اور غیر معمولی طور پر خوبصورت لڑکی ایک نادار یتیم اور مظلوم لڑکی کے بحروب میں مدد لینے کے لیے بھیجی کبھی کسی لڑکی کو کسی اور ذاتی کام سے بھیجا زیافتوں اور کھیل تماشوں میں بڑی بڑی حسین لڑکیاں اس کے پیچھے ڈالیں مگر وہ اس جال میں نہ آیا جیسے وہ پتھر ہو مصر میں بغاوت کرانا سلیبیوں کے لیے ضروری ہو گیا تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین یوبی شام اور فلسطین کے علاقوں کے بکھرے ہوئے مسلمان عمرہ کو دلائل سے یا تلوار سے اپنا مطیب بناتا چلا جا رہا تھا اور اس کے بعد اسے فلسطین کا رخ کرنا تھا اس کی توجہ فلسطین سے ہٹانے کے لیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ مصر میں اس کی جو فوج ہے اسے بغاوت پر آمادہ کیا جائے اس سے پہلے سلیبی سلیبی سوڈانیوں کو مصری فوج کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر چکے تھے سوڈانی فوج نے حملہ کیا بھی تھا مگر سوڈانی فوج میں اکثریت وہاں کے حبشیوں کی تھی اور وہ تواہم پرست تھے دوسرے یہ کہ وہ حجوم کی صورت میں لڑتے اور حجوم کی صورت میں بھاگتے تھے سلیبیوں نے انہیں مصر کے خلاف ہی رکھا لیکن لڑنے کی نہ سوچی اب بغاوت مصر کی فوج ہی سے کرائی جا سکتی تھی اس کے لیے انہوں نے جو موضوع سالار دیکھا وہ حبیب القدوس تھا جاسوسوں اور ماہرین نے اس کے اغوا کا فیصلہ کیا اور حسن بن صبح کے فرقے کے فدائیوں کو مو مانگی اجرت دے کر ان سے اغوا کروا لیا اغوا کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ایک شام دو آدمی اس کے گھر گئے اور کسی گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہاں کی مسجد کی چھت بیٹھ گئی ہے اور پوری مسجد اسر نو تعمیر کرنی ہے انہوں نے کہا کہ رات کو گاؤں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ بھی چلیں تاکہ لوگ دل کھول کر مالی مدد دیں اس سلسلے میں انہوں نے ایسی جذباتی باتیں کی کہ وہ ان کے ساتھ چل پڑا شہر سے باہر نکل گئے تجار اور آدمی ملے ان سب نے اسے جکڑ لیا اور اس کھنڈر میں لے گئے وہاں پہنچتے ہی اسے دھوکے میں ہشیش پلا دی سلی بھی جو اس سے بات کرنے اور اسے اپنا ہمخیال بنانے پر معمور تھا وہ کسی کام سے کہیں چلا گیا اسے اغوا کرنے والے کھنڈر میں موجود رہے کھنڈر کے ایک کمرے میں اس کے لیے آسائش کی ہر چیز پہنچا دی گئی دو لڑکیاں بھی تھیں جو حسین ہونے کے علاوہ دل کو موح لینے اور پتھر جیسے پختہ کردار کے آدمیوں کو بھی حیوان بنا دینے کے فن کی ماہر تھی ان سب کو معلوم تھا کہ اس نائب سالار کو کیوں اغوا کیا گیا ہے انہوں نے انام و اکرام کے لالچ میں از خود ہی اس کے ذہن کو اپنے مخصوص طریقے سے اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوششیں شروع کر دیں یہ طریقہ ہشیش کی ایک خاص قسم سے نشہ تاری کرنے کا تھا جس کے دوران مطلوبہ فرد کے ذہن میں باتوں کے ذریعے نہائی دلکش تصورات ڈالے جاتے یہ ایک قسم کا ہپنٹائز کرنے کا طریقہ تھا اس میں خوبصورت لڑکیاں بھی استعمال کی جاتیں یہ گروہ کئی دنوں سے حبیب القدوس پر یہ طریقہ استعمال کر رہا تھا اور اس نے ان کے ساتھ مطلب کی باتیں شروع کر دی تھی جس سے انہیں امید بند چلی تھی کہ انہوں نے اس کے دماغ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے ادھر قاہرہ میں مصری فوج اور کوتوالی کے جاسوس اس کی تلاش میں پریشان ہو رہے تھے سب کا یہی خیال تھا کہ وہ سودانیوں یا سلیبیوں کے پاس چلا گیا ہے علی بن سفیان کو معلوم تھا کہ حبیب القدوس کا اثر اپنے دستوں پر کس قدر زیادہ ہے اس لیے اس نے مصر کے قائم مقام امیر کی اجازت سے سلطان یوبی کو اطلاع دے دی تھی توقع یہی تھی کہ وہ اپنے معتمد کمانداروں کو کوئی پیغام بھیجے گا جاسوسوں اور سراغ رسانوں نے ہر طرف نظر رکھی لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ اس کا پیغام کسی کی طرف نہیں آیا یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ ان دستوں میں سے کون سا کماندار غائب ہوتا ہے لیکن اتنے دنوں میں کوئی بھی غیر حاضر نہ ہوا اتنے میں وہ سلیبی کھنڈرات میں آ گیا جیسے حبیب القدوس کے ساتھ بات چیت کرنی تھی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ہشیش رکوائی اور حبیب القدوس کا نشاہ اتارا سلیبی نے پوری رات نشے کی اثرات اترنے کا انتظار کیا اگلے روز وہ حبیب القدوس کے پاس بیٹھ گیا وہ ابھی سویا ہوا تھا اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور جب اس کی نظر سلیبی پر پڑی تو وہ فوراں اٹھ بیٹھا اور سلیبی کو بڑے غور سے دیکھنے لگا سلیبی نے کہا مجھے افسوس ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے آپ اتنے حیران اور پریشان نہ ہوں یہ بدبخت آپ کو ہشیش پلاتے رہے اور آپ کو بڑے خوبصورت خواب دکھاتے رہے آپ ہشیش اور فدائیوں کے اس طریقے سے یقیناً واقف ہوں گے آپ کی توہین کی گئی ہے جس کی میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کو کوئی خواب نہیں دکھاؤں گا بڑی خوبصورت حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھیں میں آپ کا رتبہ اونچا کروں گا کم نہیں ہونے دوں گا حبیب القدوس نے کہا یہ لوگ دھوکے میں مجھے یہاں لے آئے ہیں پھر شاید یہ مجھے کہیں اور لے گئے تھے اس نے نگاہیں گھما کر ہر طرف دیکھا اور حیران سا ہو کے بولا وہ کوئی بہت ہی خوبصورت جگہ تھی مجھے یہاں کون لیا ہے سلیبی نے کہا اپنے آپ کو بیدار کریں یہ سب ہشیش کا اثر تھا آپ پہلے روز سے ہی یہی ہیں حبیب القدوس نے حقیقت کو سمجھتے ہوئے ذراروب سے کہا مجھے اغوا کیا گیا تھا تم کون ہو سلیبی نے کہا میں آپ کا ایک مسلمان بھائی ہوں مجھے آپ سے لینا کچھ بھی نہیں بس کچھ دینا ہے حبیب بولا اگر میں لینے سے انکار کر دوں تو سلیبی نے کہا تو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے آپ قاہرہ سے اتنی دور ہیں کہ آپ کو میں نے آزاد کر دیا تو آپ راستے میں مر جائیں گے حبیب القدوس نے کہا مجھے وہ موت زیادہ پسند ہوگی میں اپنے دشمن کی قید میں نہیں مرنا چاہتا سلیبی نے کہا نہ آپ قید میں ہیں نہ میں آپ کا دشمن ہوں ان خبیصوں نے آپ کے ساتھ توہین آمے سلوک کر کے آپ کو بدزن کر دیا ہے مجھے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں حبیب نے کہا ان باتوں کے لیے مجھے اغوا کر کے اتنی دور لانے کی کیا ضرورت تھی سلیبی نے کہا اگر میں یہ باتیں قاہرہ میں آپ کے ساتھ کرتا تو ہم دونوں قید خانے کے تیخانے میں ہوتے وہاں قدم قدم پر علی بن سفیان اور کوتوال غیاس بلبیس اس نے جاسوس کھڑے کر رکھے حبیب القدوس کا ذہن صاف ہو چکا تھا اس کا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا تھا وہ جان گیا تھا کہ وہ سلیبی تخریبکاروں کے چنگل میں آ گیا ہے اس نے پوچھا تم سلیبیوں کے آدمی ہو یا سودانیوں کے وہ بولا میں مصر کا آدمی ہوں اور آپ بھی مصری ہیں آپ بغدادی شامی یا عربی نہیں ہیں مصر مصریوں کا ہے یہ نور الدین زنگی اور صلاح الدین یوبی کے خاندان کی جاگیر نہیں یہ اسلامی ملک ہے یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی اور اس کا انتظام اور کاروبار مصری مسلمان چلائیں گے کیا آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم پر حکومت کرنے والے بغداد اور دمشق سے آئے ہیں اور انہوں نے مصر کو شام کے ساتھ ملا کر ایک سلطنت بنا لیا ہے حبیب القدوس نے کہا تم مجھے مصر کو صلاح الدین سے آزاد کروانے پر اکسا رہے ہو سلیبی نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ صلاح الدین کو پیغمبر نہیں تو پیرو مرشد ضرور سمجھتے ہیں میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا ایوبی میں بہت سی خوبیاں ہیں میں بھی اسے اتنا ہی پسند کرتا ہوں جتنا آپ کرتے ہیں مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کب تک زندہ رہے گا اس کے بعد مصر اس کے جس بھائی یا بیٹے کے ہاتھ آئے گا اس میں صلاح الدین ایوبی کی خوبیاں نہیں ہوں گی مصر ایک اور فیرون کے قبضے میں آ جائے گا حبیب القدوس نے کہا مجھ سے تم کیا کام لینا چاہتے ہو صلیبی نے کہا اگر آپ میری بات سمجھ گئے ہیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں شک ہے تو مجھ سے پوچھیں پہلے اپنا شک رفع کر لیں آپ سوچ لیں آپ ابھی ابھی جاگے ہیں ان بدبختوں کی دی ہوئی ہشیش کا بھی آپ پر اثر ہے میں آپ کے لیے ناشتہ بھیجواتا ہوں اتنے دنوں آپ کو کسی نے نہانے نہیں دیا میں آپ کو ایک چشمے پر لے چلوں گا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا اس نے کہا میرے ساتھ چلیں ناشتے سے پہلے نہا لیں کھنٹر سے اسے کسی ایسے راستے سے نکالا گیا جو پہاڑیوں میں چلا گیا تھا کچھ آگے ایک چشمہ تھا جس کا شفاف پانی چھوٹے سے قدرتی دعلاب میں جمع ہو رہا تھا وہ پہاڑیوں سے گھوم کر چشمے کی طرف گئے تو وہاں دو لڑکیاں بلکل اریان ہا رہی تھی وہ ایک دوسری پر ہاتھوں سے پانی پھینک رہی تھی حبیب القدوس گیا اور اس نے موں دوسری طرف پھیر لیا لڑکیاں چیختی بھاگ اٹھیں اس ویرانے میں ایسی حسین اور برہنہ لڑکیاں جن اور چڑیلے لگتی تھی حبیب القدوس نے ادھر ادھر دیکھا ہر طرف پہاڑیاں تھی اس نے پیچھے دیکھا کھنڈر ایک پہاڑی کے پیچھے آگیا تھا اس کے ساتھ جو آدمی آیا تھا وہ اس کے آگے آگے جا رہا تھا حبیب القدوس نے لپک کر ایک بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ دیا اور بازو کا شکنجہ تنگ کر کے اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ میں پوری طاقت سے تین چار گھونسے مارے یہ آدمی دم گھٹنے سے مر گیا حبیب القدوس نے اسے گھسیٹ کر ایک گھنی جھاڑی کے پیچھے پھینک دیا اور خود بھاگ اٹھا اس نے ایک پہاڑی میں سے راستہ دیکھ لیا تھا وہاں پہنچا تو ایک آدمی برچی تانے کھڑا تھا اس نے اتنا ہی کہا واپس وہ نہتا تھا سر جھکا کر پیچھے کو مڑا چند قدم ہی چلا ہوگا کہ سلیبی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا وہ مسکرا رہا تھا سلیبی بولا میں آپ کو دانشمند سمجھتا تھا آپ اس علاقے سے نہیں نکل سکتے احمق نہ بنیں نہا لیں میرے ساتھ آئیں وہ جھیل سے نہا کر نکلا اور کپڑے پہنے سلیبی اسے اپنے ساتھ لے آیا راستے میں اس نے سلیبی سے پوچھا یہ لڑکیاں تمہارے ساتھ ہیں سلیبی نے کہا اس ویرانے میں ایسی رونک ساتھ رکھنا ضروری ہے کیا آپ کی تین بیویاں نہیں ہیں اگر آپ کو ان کے ساتھ دلچسپی نہیں تو نہ سہی اگر آپ تنہائی یا گھبراہت محسوس کریں تو ان لڑکیوں میں سے کسی کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں اتنے میں ایک لڑکی ناشتہ لے کر آئی حبیب القدوس اسے دیکھتا ہی رہا لڑکی اس کے پاس بیٹھ گئی اور سلیبی باہر نکل گیا لڑکی نے باتوں اور عداؤں سے اس پر تلسم تاری کر دیا بہت دیر بعد جب سلیبی واپس آیا اور لڑکی چلی گئی تو حبیب القدوس کو افسوس ہوا سلیبی نے اسے کہا آپ آزاد مصر کے سالارے علا ہوں گے آپ کے دستوں میں جو تین ہزار پیادے اور دو ہزار سوار ہیں وہ آپ کے مرید ہیں آپ ان کی مدد سے مصر کی حکومت پر قبضہ کر سکتے ہیں حبیب القدوس نے کہا سلیبی 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 کی فوج میں جو مصری ہیں ان تک ہم خبر پہنچائیں گے کہ یہ خانہ جنگی نہیں بلکہ مصری مصر کو آزاد کرانے کے لیے لڑ رہے ہیں آپ اپنے دستوں سے بغاوت کرائیں آپ کو جنگی طاقت دینا ہمارا کام ہے اس آدمی نے لمبی تفصیل سے اسے اپنا منصوبہ بتایا حبیب القدوس اب انکار نہیں کر رہا تھا بلکہ یوں سوال کر رہا تھا جیسے وہ قائل ہو گیا حبیب القدوس نے پوچھا میں واپس قاہرہ نہیں جاؤں گا تو بغاوت کیسے کراؤں گا سلیبی نے کہا آپ واپس نہیں جائیں گے آپ یہی سے اپنے قابل اعتماد ساتھیوں کو پیغام دیں گے اس کا انتظام ہم کریں گے آپ نے ہمارے ایک قیمتی آدمی گمار ڈالا ہے ہم آپ کو قتل کر سکتے ہیں ہمارے بازو اتنے لمبے ہیں کہ آپ کے خاندان کے بچے بچے کو قتل کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمیں دھوکا دیا تو ہم ایسا کر کے بھی دکھا دیں گے القدوس نے کہا پھر مجھے یہاں لمبے عرصے کے لیے رہنا پڑے گا سلیبی نے کہا کچھ عرصہ تو لگے گا حبیب القدوس نے کہا میری ایک ضرورت پوری کر دو تم نے مجھے دو لڑکیاں پیش کی ہیں میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اتنی حسین لڑکی میں الچ کر اپنا اصل مقصد بھول جاؤں اس کی بجائے یہ انتظام کر دو کہ میری سب سے چھوٹی بیوی جس کا نام زہرہ ہے یہاں لے آؤ اسے پیغام رسانی کے لیے بھی استعمال کر سکوں گا سلیبی نے کہا اسے اغوا کرنا پڑے گا اگر اسے ہم یہ کہیں کہ آپ بولا رہے ہیں تو وہ ہم پر اعتبار نہیں کرے گی وہ ہمیں پکڑوا بھی سکتی ہے ہم آپ کو اس کا جو نمل بدل دے رہے ہیں اسے آپ قبول کر لیں اور پیغام رسانی کے لیے اپنے کسی آدمی کا عطا پتہ دیں حبیب القدوس نے کہا پھر مجھ پر اعتماد کرو مجھے قاہرہ پہنچا دو میں ایک ماہ کے اندر بغاوت کروا دوں گا سلیبی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مہترم ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ مصر کے مفاد میں ہیں اور اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے میں یا میری تنظیم کا کوئی بھی فرد مصر کے حکمران بننے کے خواب نہیں دیکھ رہا آپ سمجھنے کی کوشش کریں حبیب القدوس نے کہا میں سمجھ گیا ہوں اور میں سوچ سمجھ کر بات کر رہا ہوں میری بیوی زہرہ تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ میرے پاس آ جائے جو کام وہ کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا اس کے آنے کے بعد دیکھوں گا کہ اس منصوبے کو کس طرح کامشاب بنایا جا سکتا ہے وہ ایک بھکارن تھی جس نے زہرہ کو راستے میں روک لیا تھا وہ دو تین دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ زہرہ حبیب القدوس کے گھر سے ہر روز بعد دوپہر اپنے ماں باپ کے گھر جاتی بھکارن نے اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہا نائب سالار حبیب القدوس نے آپ کو بلایا ہے یہ ان کے ہاتھ کی تحریر ہے زہرہ نے کاغذ ہاتھ میں لے کر تحریر پڑی یہ اس کے خامت کے ہاتھ کی تھی بھکارن نے کہا وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود گئے ہیں اتنے بڑے آدمی کو کوئی اٹھا کر نہیں لے جا سکتا وہ صرف آپ کو چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زہرہ کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے مجھے پکڑوانے کی کوشش کی یا کوتوال کو اطلاع دی تو دونوں کو قتل کر دیا جائے گا حبیب القدوس کے پاس آپ کا جانا ضروری ہے زہرہ نے پوچھا میں تم پر کیسے اعتبار کرلوں عورت نے کہا میں بھکارن نہیں یہ میرا بحروب ہے میں بھی آپ کی طرح شہزادی ہوں ہمارا مقصد نیک اور مقدس ہے آپ دل میں کوئی وہم نہ رکھیں اس عورت نے اور بھی بہت سی باتیں کی جن سے زہرہ متاثر ہو گئی اس نے اس عورت کے کہنے کے مطابق رات کو ایک جگہ چوری چھپے پہنچنے کا وعدہ کیا اس نے اس ڈر سے کسی سے ذکر نہ کیا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ اس کی اور اس کے خانوت کی زندگی اور موت کا اور مصر کی آزادی اور غلامی کا سوال ہے اسے رات مقرر کی ہوئی جگہ زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا دو آدمی جنہیں وہ اندھیری کی وجہ سے پہچان نہ سکی اسی بھکارن کے ساتھ آئے بھکارن کو اس نے آواز سے پہچانا مگر اب وہ بھکاریوں کے بحروب میں نہیں تھی وہ کوئی جوان اور خوبصورت عورت تھی اس نے زہرہ سے کہا اللہ کے بھروسے پر ان کے ساتھ چلی جاؤ دل میں کوئی ڈر نہ رکھنا اسے گھوڑے پر بٹھائے گیا وہ دونوں بھی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور زہرہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو گئی جس کی منزل کا اسے علم نہ تھا عورت وہیں کھڑی رہی شہر سے دور جا کر سواروں نے زہرہ سے کہا کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بانتنا ضروری ہے زہرہ ان میں اکیلی تھی مزہمت نہیں کر سکتی تھی اس کے آنکھوں پر پٹی بانتی گئی دو روز بعد پتہ چلا کہ نائب سالار حبیب القدوس کی چھوٹی بیوی بھی لا پتہ ہو گئی ہے سراغ رسانوں نے ابتدائی تفتیش کی تو وہ ماننے کو تیار نہ ہوئے کہ اسے اغوا کیا گیا ہے حبیب القدوس کے متعلق ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ صلیبیوں یاسو ڈانیوں کے پاس چلا گیا ہے اب لوگ یہ بھی کہنے لگے کہ اس کی بیوی بھی اس کے پاس چلی گئی ہیں کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس وقت اور کس طرح آ گئی ہے اس وقت تو وہ حبیب القدوس کے پاس پہنچ چکی تھی اس کی آنکھیں اس کمرے میں کھولی گئی تھی جہاں اس کا خانوند اس کے سامنے کھڑا تھا وہ پوری رات اور اگلا دن آدھا دن سفر میں رہی تھی راستے میں اسے کھانے پلانے کے دوران آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تھی اور اسے ساتھ لے جانے والے آدمیوں نے اس کے ساتھ کوئی بلا ضرورت یا ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی تھی اسے انہوں نے یہ یقین بار بار دلایا تھا کہ اسے ڈرنا نہیں چاہیے حبیب القدوس کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی اس کے ساتھ سلی بھی بھی تھا حبیب القدوس نے زہرہ سے کہا یہ ہمارا دوست ہے اور اپنے آپ کو یہاں قیدی نہ سمجھنا تم بہت تھکی ہوئی ہو آج رات آرام کرلو کل صبح تمہیں بتائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں تم اکثر کہا کرتی ہو کہ تم مردوں کی طرح جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہو میرے اس دوست نے تمہارے لیے بڑا اچھا موقع پیدا کر دیا ہے سلی بھی انہیں اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا